نظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہم یہاں نصاب تعلیم اور جدید دور کے چیلنجز کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک بات نصاب تعلیم کی تیاری کے حوالے سے احمد بلال صاحب نے بتائی کہ ہم بنیادی طور پر اس کا نصاب بھی تیار کر رہے ہیں اسادسہ کی بھی تربیت کر رہے ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے احمد بلال صاحب ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہی ایک بنیاد ہے جو آگے چل کر لوگوں کو بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور وہی لوگ اگر ٹرینڈ نہ ہو تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر بچے وہ چیز نہیں پاسکیں گے نصاب کیسا ہی کیوں نہ ہو اگر مولم اور استاد موثر نہیں ہے اور اس کو بہتر انداز سے نہیں پڑھا پاتا تو وہ بالکل بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام تعلیم کوئی بھی ہو اس میں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے استاد کو اس پر عبور حاصل ہو اور بہتر انداز سے وہ جان سکے اور پروفیشنل کالیفیکیشن کے اعتبار سے اس طرح کا ہو کہ اس کو بچے کی نفسیات کا بھی پتا ہو اپنا کانٹینٹ پر عبور بھی ہو اور جو کلاس روم منیجمنٹ اور تدریز کے جو مختلف حصول ہیں ان سے بھی اگاہ ہو ڈاکٹر عبد الرحمن قریشی صاحب سے میں چاہوں گا کہ یہ معلوم کروں کہ دیکھیں یہ تو جدید دور ہے اس جدید دور کے حوالے سے ہمیں ابھی آپ نے ایک مثال دی جامعہ عثمانیہ کی اس کے علاوہ علم میں طب میں اور مختلف چیزوں میں مسلمانوں کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے تو اسلام کے جو قبل از اسلام علم کی تعلیم کی کیا قیفیت تھی اسلام آنے کے بعد کیا مدارش ہوئے کس طرح یہ تعلیم پھیلی ہمیں مختصرن اگر بیان کریں سمجھیں یہ بڑا بسی موضوع ہے لیکن یہ کہ اسلام سے پہلے تو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر دو تعلیم کے معاملات تھے جین ہے یونانیوں کے اندر بھی علم کے بارے میں کچھ کوششیں ہوئیں رومی تحزیب کے اندر بھی ہوئیں لیکن یہ ساری کی ساری مخصوص حلقے تک محدود تھی حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ اس میں چچا ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہے کہ وہ تورت اور زبور کے عالم تھے عربی زبان کے علاوہ عبرانی اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے البتہ یہ تمام چیزیں صرف پڑھ لکھے اہل کتاب کے تک محدود تھی عام آدمیوں کے اندرز کی رسائی نہیں تھی اسلام کی سب سے بڑی خزید یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے سب سے پہلے جو پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں اس تعلیم کو عام کیا گیا ہے اس لئے کہ اسلام ہوتا ہی تعلیم سے ہے تعلیم کے بارے مسلمان نہیں ہو سکتا چنانچہ اس کا خیال رکھا گیا کہ تعلیم بڑے وسیع پیمانے پر پھیلے ہر ایک فرد تک پھولے سب سے پہلا جو اسکول ہمیں نظر آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر وہ چبوت رہا تھا جس کو صفحہ کے نام سے تعریق میں جانا جاتا ہے اس میں تقریباً ستر اسی کے قریب طلابہ ہوتے تھے اور وہ محنت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے وہیں سے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا مختلف علاقوں کے اندر کے جا کے وہ تعلیم اور تدریس کا کام کریں اور پھر اسی کے نتیب چلتے ہوئے چوتھی صدی ہجری تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمان پہنچیں وہاں تعلیم کے سلسلے کو مسجد کے ذریعے سے آگے بڑا مسجد مسلمانوں کی تمام سربریوں مسجد بنیاد تھی اور آج جو ہے مسجد کو علاقہ دیا گیا یہ آپ نے بتایا کہ اسلام سے قبل علم سے دور رکھا جاتا تھا اسلام نے آکے اس کو آسان کیا پھیلایا اور لوگوں تک پھیلانے کے لئے ایسے ایسی شرائد رکھیں کہ جو قید میں لوگ آتے تھے ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پڑھنا جانتے ہو تو ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گی لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ تعلیم کو مشکل بنایا جا رہا ہے اس کا حصول بھی مشکل بنایا جا رہا ہے اور جتنی زیادہ اچھی تعلیم اصری دور میں جو زیادہ منفیت بخش ہو سکتی ہے اس کو اور زیادہ مشکل اور پہنچ سے دور بنایا جا رہا ہے اس کا ایک جو بہت بڑا حصہ ہے وہ اسکولوں کی فیصے ہیں اسکولوں میں تین سو دو سو روپے سے لے کے تین تین چار چار ہزار اور بعض اسکولوں میں تو کئی کئی ہزار بیس ہزار سے بھی اوپر تک جاتی ہے تو یہ اس حوالے سے کوئی ایک یقصہ نظام نافذ ہو سکتا ہے کہ آلت علیم کو چھوڑ کر ایک کالج کے سطح تک یا یونیورسٹی کے تک پہنچنے تک وہاں تک جا کر کوئی ایک عام آدمی بھی آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے اور فیصوں کا کوئی نظام وضع کیا جا سکے اگر آپ نے دیکھئے بنیادی تعلیم ہمیشہ ریاست کی زبنداری ہوتی ہے کہ ریاست کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان تک علم کو پھیلانے کے سلسلے میں وہ اپنی زبنداری کو پورے کریں اور ہمارے پورے نظام تعلیم کے اندر چاہے وہ قدیم میں رہا ہو چاہے جزید میں رہا ہو اس کے اندر اسکولوں کی بنیاد پر اور جو بنیادی تعلیم تھی وہ مہنشہ عام تھی اور اس کو حکومت کی طرف سے اس کے اخراجات ادا کیا جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سمانے میں بھی دیکھی کہ جو مدرسین تھے ان کے طرح تنقہ وہاں نے مقرر کی تھی اس کے بعد کے ادوار کے اندر بھی ہی رہا تو یہ ساری کوششیں تھیں کہ تعلیم عام ہو جائے اور یہ تعلیم پھیلتی رہے تو مجھے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اس دور کے اندر ممتغلق کے زمانے کی بات ہے کہ ان کی ریاست کا ایک سو چھتیس لاکھ روپے کا سالانہ پجھوٹ ہوتا تھا جس میں چھتیس لاکھ روپے تعلیم کے مطمئے رکھے گئے تھے نظام ملک ملک اسی جس نے کہ مدرس نظامی بغداد کی بنیاد رکھی تھے ایک مرتبہ اس کے بادشاہ نے اسے کہا کہ تعلیم کے خراجات بہت زیادہ اس نے کہا کہ بادشاہ بادشاہ نے بلکہ یہ کہا کہ اس تعلیم کے خراجات میں تو ایک لشکر جرار بن سکتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ آپ کے لشکر جرار کے جو تیر ہیں وہ چند قدم کے فاطرے پہنچ سکتے ہیں لیکن میں جس لشکر کو تیار کر رہا ہوں وہ دون زمین پر ہر جگہ پھیل جائے گا اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ اس کی زمین پر اثر ہوں گے بلکہ اس کی دعائیں اس کی حضنات جو ہیں اس کو آسمان کی ڈھال بھی نہیں رکھ سکے گی تو یہ تصور تھا آج کے زمانے میں فیسوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا تو پھر یہ نظام کس طرح چلے یعنی اسکول فیس بھی نہ لیں اور فیس لیں تو کتنی لیں کہ وہ ان کا نظام بھی چل سکے اس کو ریاست ہی کی طرف جائے گا معاملہ اصل میں پرائیویٹ ادارے جو کھلے ہیں ظاہر ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو اگر حکومت کی طرف سے کوئی سپرسی نہیں ہوتی تو ان کا اپنے اخراجات کے سلسلے میں فیسے تو لینا پڑیں گے لیکن یہ کہ اگر ہمارے سرکاری اسکولوں کا نظام ان کا میار بہت زیادہ اچھا ہو جائے کہ وہ ان کی تمام دریات کو پوری کرے تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول پر اپنی فیس کو جو ہے وہ کم کر دیں لیکن یہ کہ اس سلسلے میں یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کو ترجیل بنیادوں پر آگے بڑھائیں اپنے بجٹ کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دیں اس لئے کوئی نظریہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کو ترجیل نہ دیں آپ دیکھیں کہ 26 دسمبر 1919 کو لینن نے اپنے ذاتی حکم کے ساتھ جو سب سے پہلا حکم دیا یہ وقت تھا کہ پانچ آٹھ سال سے لے کر پچاس سال کی عمر کے تمام افراد کو بنیادی تعلیم دی جائے اور دوسرا اس نے کہا کہ ان تمام افراد پر لازم کیا جائے کہ وہ پڑھنے کے بعد دوسرے لوگوں کو پڑھائیں اور دوسرے دیہاتوں تک جا کے لوگوں کو تعلیم دیئے کیوں آجے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے روس کے در بلکہ روس میں یہ تو بنیادی دور پر حدیث ہے سو فیصد تعلیم ہے سو فیصد تعلیم آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو روس کے اندر رہے گی اب دیکھیں اس آئیڈیولوجی جہاں ہوتی ہے وہاں تعلیم دی اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت اسلام کے بعد جو تعلیم کا سلسلہ جاری کیے گئے اس میں تقریباً سو فیصد لوگ مسلمان ہوتے تھے اور وہ تعلیم کے ذریعے سے ہوتے تھے تو یہ ترجیح کی بات ہے احمد بلال صاحب یہ فیصوں کا مسئلہ اور لوگوں کا اس کے اندر تفاوت اور اس قدر وسیع بیمانے پر تفاوت ہے اس کا آپ کے ساتھ بھی کوئی حل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کر لیا جائے گا جی جس طرح پیر صاحب رہے تھے کہ ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ تعلیم دی گئی ہے اور صرف تعلیم کے خراجات پورے نہیں کیے گئے بلکہ تلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے تھے تو یہ حکومت کی ذمہ داری موجودہ جو قیفیت ہے اس میں پاکستان میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو سو اور دو سو سے لے کے چالیس پینتالیس ہزار تک فیس مہانہ تلبہ سے وصول کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے یعنی یہ سکولوں کی فیس ہے جن کا نساب بھی امپورٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اسازہ کے لئے بھی ضروری ہے یہ کس طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں اس لئے کہ عام آدمی کا تو اس کے بس میں ہے پینتالیس ہزار یا پچیس ہزار مہانہ سکول کے بچوں کی فیس دینا تو وہ کون سی کلاس اس میں پرورش پا رہی ہے یہ ایلیڈ کلاس ہے جس کو تیار کیا جا رہا ہے جن کے گھر کے اندر ایک ماحول باقی دنیا سے بہت مختلف ہے جو ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بعد میں لیڈنگ رول کے لئے انہی کو تیار کر کے فرنش کیا جاتا ہے اور پھر وہ انہیں مسلط کر دیا جاتا ہے ہماری قوم اس مسئلے سے کیسے چھٹکا رہا حاصل کرے ایک کیسویں صدی میں ہم صرف فیسویں کے معاملے میں جائیں گے ایسے نکلنے کا کوئی راستہ ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس کو جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو دور کر دیا جائے اور ان کے میار کو بہتر کیا جائے ایک صورت تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سٹینڈرائزیشن کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں فیسوں کے حوالے سے بھی اگر گورنمنٹ ایک سٹیپ لیتی ہے جس طرح سے یکسہ نساب کی بات کی جا رہی ہے بات کرنے کی حد تک تو بہت اچھا ہے اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے اور کچھ چیزوں میں اداروں کو پابند کر دیا جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جسے کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسا نظام وضع کیا تھا جس میں ان کو کلرک اور انگریز کے نظام کو چلانے کے لیے ایک کارکنوں کی فوج مل جائے گی برسغیر میں دو سو ساروں نے حکومت کی اب پاکستان بن چکا ہے اب ہمارا مسئلہ ایک عیسمی صدی میں اس میدان میں جد و جائد کرنا اس میدان میں کھڑے ہونا ہے تو آپ دونوں عزرات سے مختصر مختصر میں چاہوں گا کہ یہ پاکستان اب علمی میدان میں کس طرح ترقی کر سکتا ہے اور کیا طریقے اختیار کی جائیں کہ پاکستان اس کو دور جدید کے چیلنجوں کے مطابق بنا سکے اپنی ننی نسل کو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت تعلیم کے مسئلے کو اپنی ترجیحات میں اولین چکے دے اور اس تعلیمی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ میں اس کے لیے وافہ رہدار میں حصہ بکر کریں اور پھر یہ کہ تعلیم کے میدان کے اندر وہ ترجیحات دے کرے کہ ہمیں اپنے ملک کی ضروریات کے اعتبار سے تعلیم کے میدان کے اندر طب کے میدان کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر دیگر جو معاشرتی علوم ہیں ان کے اندر کتنے کتنے افراد کے سائسیت سے چاہیے ان تمام کی چیزوں کو ترجیحات کو سامنے رکھتے ان کو تیار کرنے کوشش کرے ایک مربوط اور منظم پولیسی کے ذریعے سے ہم اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ حضرات کا شکریہ پروگرام شرکت پر ناظرین تعلیم کا مسئلہ نساب تعلیم کا مسئلہ فیسوں کا مسئلہ بھاری بستے بھاری فیسیں بے تہاشا نظام حائل تعلیم ترہ ترہ کی شکلیں ترہ ترہ کی زبانیں اور اس کے بعد نتیجہ وہیں پاکستان وہیں کھڑا ہے اکیس میں صدی میں ہم دو رائے پر کھڑے ہیں کہ آیا انگریزی تعلیم حاصل کریں یا اردو تعلیم حاصل کریں اب ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دینی مدارس کی تعلیم کو اثری نظام کے مطابق بنایا جائے اور اس معاملے میں بھی بہت ساری چیزیں مزید پیچیدگیوں کا سبب بن رہی ہیں یہ گفتگو تو اس بات کی متقاضی ہے یہ موضوع اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس موضوع پر مزید کسی موقع پر دوسرے حضرات کو دعوت دیں اور بات کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام اور اکیس میں صدی میں اکیس میں صدی کے مطابق لوگوں کے مسائل کے حل کی کوشش کی جائے کچھ گتھیوں کو سلجھا لیا جائے ہر چند کے ہم تمام کے تمام مسائل کو نہ حل کر سکتے ہیں نہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جواب مل جائے کچھ نہ کچھ ذہن حرکت کرنے لگ جائے اگر ہم صحیح سمت میں حرکت کریں گے نظام تعلیم کے لیے کوئی ایک مقصد کو پا لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان کو اجازت دیجئے موسیقی